بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگیم سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باگر ناظرین چھے دسمبر دو واقعات جس میں ایک سکوت دھاکہ اور دوسرا اے پی ایس اسی سے آج گفتگو کا آغاز کرنے چلے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک واقعے کو انچاس برس بیٹھ گئے تو دوسرے کو چھے برس بیٹھ گئے ان واقعات کے بعد آخر کار ہم نے سیکھا کیا ہے دیکھا جائے تو ایک ہی تاریخ تھی مگر دوسری جانب دشمن ایک ہی تھا اسی پر آج گفتگو کا آغاز کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نام برد دانشور قالم نگار تجیعہ کار سجاد میر صاحب سجاد میر صاحب کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں مشرقی بازو ہم سے الہدہ ہو گیا منگلہ دیش بن گیا کون تھے لوگ اس کے ذمہ دار اور کیسے دیکھتے ہیں آپ سکوت دھاکہ کو دیکھیں آپ نے دو واقعات کا ذکر کیا ایک تو آدمی پبلک سکول پر جد بچوں پر اٹیک تھا کی شہادتیں تھیں ہماری تاریخ کا بڑا ہی علمناک بات ہے لیکن اس سے بھی زیادہ علمناک بات یہ ہے کہ وہ واقعہ ہونے کے بعد ہم یہ بھول گئے کہ یہ واقعہ اس دن اس لیے کیا گیا تھا کہ ہمیں ایک پرانی شکست کا احساس تلایا جائے جو سکوت داکھا کی صورت میں ہوئی تھی اب ہم سکوت داکھا کے ذکر نہیں کرتے یہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا باب تھا جسے ہم نظرانداز نہیں کرتے ہماری درسی کتاب ہمیں صرف یہ دکھا ہوتا ہے کہ اس کے بعد مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا کیسے بن گیا کیوں کر بن گیا ایک بار میں نے اپنے طالب علموں سے مختلف یونیورسٹریوں میں جب پڑھانے کا موقع ملتا تھا ایم اے کے طالب علموں سے یہاں ایم فل کہہ لی یہ جو بھی ہوتا ہے آج کال پوچھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ایک اکثریت کو اس بات کا علم نہیں بلکہ اس سے پہلے کی پاکستان کی تاریخ کا علم نہیں ہے حسین شہید سوروردی کون ہے تو ان کو نہیں معلوم کون ہے ان کو نہیں معلوم ہر ملک کے ایک متحدہ پاکستان کے وزیراعظم رہے یعنی اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو پرشان کن ہے ہے شکست ہو جاتی ہے قوموں کو محمد غوری کو شکست ہوئی تھی اور اس نے اپنے سرداروں کے موں پہ تو بڑے بندوا دیئے تھے خود زمین پہ سوتا تھا اس وقت تک جب تک اس نے شکست کا بدلہ نہیں لے لیا تھا اور وہ جو شکست کا بدلہ تھا وہ کسی کافر کے خلاف نہیں تھا اس وقت تو تھا پرتفی راج کے خلاف تھا تو اس نے یعنی اس وقت تک جب تک کو اسی شخص کو فتح میں نہ بدل دیا وہ خموش رہا ہم یہ ہیں کہ ہر بات کو تسلیم کر رہے ہیں عالمی قوتوں نے فیل فور چند دنوں کے اندر ہم سے بنگلہ دیش تسلیم کروا لیا اور یہاں تک ہوا کہ ان کا سربراس اس سرزمین پر اس طرح آیا جیسے فاتح کے طور پر آتا ہے وہ اس نقشے کو دورانہ نہیں چاہتا اسلامی کانفرنس کے نام پر ہم نے ان کو تسلیم بھی کیا اور یہ سوچا اور یہ کہا کہ ہمارے جنگی قیدی ان کے قبضے میں ہیں انہیں چھڑانا ہے اور بہت سی باتیں کرنا ہے اور شیملا مہادے کی بڑی داد دی گئی لیکن شیملا مہادے کی آر میں ہم نے کشمیر کا مسئلہ بھی ڈمپ کر دیا اور آج تک جب کبھی شروع ہوتا ہے تو انڈیا کہتا ہے کہ اس کے بارے میں کہ یہ تو تیہ ہو چکا ہے شیملا مہادے میں کہ بہمی بات چیز سے تیہ ہوگا اب یہ آر بھی مسئلہ نہیں رہا یہ سارے دکھ ہوئے اور اس کے بعد اس سے بھی ظلم زیادہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے کئی برس کے بعد چاریس برس کے بعد وہاں نام نہاد انٹرنیشنل ٹربیونر بنا کے ان لوگوں کو پھانسیاں دینی اور سزائے دینے شروع کی جن لوگوں نے اس وقت پاکستانی فوج بقول ان کے قصاد دیا تھا اور ان کو غدار قرار دیا گیا ہم خاموش رہے ہم نے کہا یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے ہمارے وزیر خارجہ نے کہا یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے میں نے اس وقت لکھا تو مجھے یاد ہے کہ حضور جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت یہ ان کا اندرونی معاملہ نہیں تھا اس وقت پاکستان کا اندرونی معاملہ تھا اور وہ لوگ جو تھے ان کا قصور یہ تھا جو انہوں نے اپنے ملک کی فوج کا ساتھ دیا تھا اگر انہوں نے جرمائیت کیا جائے یا ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے باغیوں کے سامنے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا تھا ہم نے آج تک مشرقی پاکستان کی کوئی تاریخ مرتب نہیں ہونے دی ہم بڑے اپولوجیٹک ہیں کہ سارا قصور ہمارا تھا یعنی اس وقت سے لے کر جو کچھ ہوا اس میں غلطیاں ہماری تھی ہماری بیروکریسی کی تھی ہماری سیاستدانوں کی تھی ہم نے ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کیا یہ جو ڈھاکہ بنا ہوا ہے نا یہ ایسے ہی ایک جوانپڑیوں کا شاید تو نہیں میں کہتا ہوں کہ جتنی بڑی ہمارتیں بنی ہوئی ہیں ان سے پوچھا جائے کس نے بنائی ہیں پتہ چلتا ہے عیوب خان نے بنائی ہے عیوب خان نے بالکل یعنی ہم اسے پسند کریں نہ کریں وہاں پارلیمنٹ ہاؤس بنا کہ پاکستان کا جلاس پارلیمنٹ کا یہاں کی بجائے وہاں ہوا کرے گا سارے پاپڑ بھیلے گئے کہتا جو بقایجاز نے کہہ دیا تھا کردو زبان لوگی بہت اس سے جگڑا پڑ گیا آرے یا خدا کا خوف کرو یعنی یہ کہا کیوں گیا میں تو ایک بات اور کہا کرتا ہوں وہاں کسی نے پوچھا مجھے یاد انٹرنیشیا میں ایک بنگلہ دیشی نرکی نے پوچھا کہ صاحب بلکہ پوچھا نہیں ایک وضاحت کرتے ہوئے نے کہا کہ ہندووں کی عبادیت انیس پرسنٹ تھی جب پاکستان ٹوٹا اور بنگلہ دیش جب بنگلہ دیش بنا انیس پرسنٹ تھی آج چھے پرسنٹ ہے کیوں یہ میں پوچھتا ہوں کیوں جہاں تو وہ عبادی ایکزیکٹریٹڈ دکھائی جاتی تھی تاکہ ثابت کیا جائے کہ مشرقی پاکستان کی عبادی سے آدھا ہے جہاں اس عبادی وہاں ایکزیسٹری نہیں کرتی تھی کلکتہ میں رہتی تھی بس کسی کام کے لیے آتی تھی چلی جاتی تھی ہم نے جالی ووٹ بنا رکھے تھے بارڈر اس طرح سیف نہیں کر رکھے اس کے علاوہ کیا مطلب ہو سکتا ہے کیا وہاں ہندو عبادی یا غیر مسلم عبادی انیس پرسنٹ سے چھ پرسنٹ یہ بنگالی حکومت میں مارتی ہے ان کو کیا کیا ہے یہ بہت سی باتیں جو سوچتی پڑتی ہیں کرنی پڑتی ہیں ہمیں بلنٹلی غیر جانمداری سے اس تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے ہم کہتے رہے کہ تین میلین تنتیس لاکھ لوگ مار دیئے وہ ایک بنگالی خاتون نے اس نے کھڑے ہو کے کتاب دکھی اور کا ثابت کیا کہ یہ تعداد تو ممکن ہی نہیں ہے ہزاروں کی تعداد کو ہم نے لاکھوں میں بتا دیا یہ نہیں ہے کہ وہاں ظلم نہیں ہوئے تھے لیکن یہ بھی ہے کہ وہاں ان لوگوں پہ بھی ظلم ہوئے جو لوگ ان باغیوں کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تمکتی بانیوا کے ساتھ یہ قتل نہیں ہوا مجھے آج بھی مولوی فرید احمد یاد آتے ہیں چودی محمد علی کی پارٹی میں تھے بڑے فائری پارلیمنٹیرین تھے اور بڑی جان ہم بھول گئے ہیں سب کو اس کو لنچ کیا گیا مکارڈ نے پکڑ کے اس کو تکہ بوٹی کر دی کیا کیا لوگوں کی قربانی ہے غلام آزم جو اس وقت اس طرف تھا پھر وہ باہر رہا پھر بنگلہ دیش کی حکومت نے گویا ایسی شہریت ان کی بحال کی وہ وہاں بنگالی کے طور پر گئے الیکشن لڑتے رہے سیاست کرتے رہے تیس سال کے بعد ان کو پکڑ کر نوے سال کے بوڑے کو کیڑ میں ڈال دیا گیا سزا دی گئی کہ بھی ان کو پھانسی کی سزا دیتے بھلکہ سزا یہ ساری باتیں جو نظرانداز کرنے والی نہیں ہیں ہم ان کو کہتے رہے ہیں کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے یہ ہماکت ہے اب جسے ہم بیہاری کہتے ہیں یعنی کہ وہ پاکستانی جو ان کے کیمپوں میں تھے اب تو ہم ان کا نام بن دیتے ہیں تو وہ کیا بیٹھ رہا ہے ان کو آج تک بنگلہ دیش کی شہریت نہیں دی گئی پھر ایک ڈریکٹ طریقے کے ساتھ دینے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ کہا جائے کہ وہ زمین خالی کرائی آئے وہاں لینڈ مافیا قبضہ کرنا چاہتا تھا اور کیا گیا لیکن کوٹوں کا چکر بھی اگر لگائیں تو ملتی نہیں ہے اب بھی تین لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں اور ایک زمانے میں ہم نے پروگرام بنایا سعودی عرب نے بھی کہا کہ ہم اس کو فانانس کرتے ہیں پاکستان میں کچھ ان کے بیج آئے بھی چند ہزار یا چند سو لوگ آئے بھی یہاں کے لوگ اس زمانے میں جایا بھی کرتے تھے ہمارے دوستوں کے گروہ گئے سعید الحق صاحب کے ایک دولتانہ کے بانجے وہ عمومن لے کے جاتے تھے بہت سے لوگوں کو سراج مریر اور الطاف صنع قریج صاحبی سب لوگ گئے بڑی محبت کا اظہار یہاں بستیاں بھی آباد ہونا شروع اس کے بعد غائب ہم بھول گئے اپنے بھائیوں کو ہمیں برگیڈی اور عمران صاحب نے جوائن کیا جی برگیڈی اور عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی پاشاالہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکل برگیڈ صاحب کیسے ہیں آپ جی پاہلیکم اسلام جی بہت نوازش ہم بات کرنے ہیں دو چیزوں کی بات کرنے ہیں فیلال تو میں صرف کر رہا ہوں سکوتے ڈاکا پہ اور اس کے بعد میں اپی ایس کی بارے میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا لیکن پر سکوتے ڈاکا کے بارے میں کیسے اس قوم نے اس کو نظر انداز کیا ہے یا اس ان دکھوں کو سمجھا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر کچھ سبق سیکھا کیا لگتا ہے آپ کو کچھ کیا کر نہیں کیا میرے خیال میں میرے صاحب اگر آپ دیکھیں تو اکاتر کے پاکستان کی جو سیچویشن تھی اور جو آج کے پاکستان کی سیچویشن ہے اس میں بہت ساری سیمیلیریٹیز ہیں میں یہ تو بات مانتا ہوں کہ اکاتر کی جنگ میں ان چیزوں کی زیادہ تھی مہت سیمیلیریٹیز بہت ہیں آج بھی اکاتر کی طرح ہندوستان جو ہے اس کے ڈپلومیٹک اور میڈیا اوفینسیز پاکستان کے خلاف چل رہے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایو کی ڈس انفرمیشن لیب نے جو کچھ ابھی ڈسکور کیا ہے اور سب کو بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہیں ان کا ایکسٹرنل منور جو ہے وہ ہمارے خلاف ویسے ہی کار آمد ہے پھر سیونٹی ون میں اس نے اس پاکستان کے تین اطراف سے زمینی حملے کیے تھے اور سمندر کی طرف سے حملہ کیا تو پانچ با حملہ اس کا ٹھو ڈی ائر تھا آج بھی پاکستان کو وہ ایسٹرن اور ویسٹرن دونوں بارڈر کی طرف سے حملہ آور ہے اور بالاکور کی طرح اس نے ہوائی حملہ بھی کیا تھا ہم پہ اس کے علاوہ انٹرنل فرنٹ اس نے ایس پاکستان میں دیستیبلائز کیا تھے وہاں پہ مکتی بائنی کریئٹ کی تھی جس نے اس پاکستان میں بہت تباہی مچ آئی اسی طرح سے پاکستان کے ابھی وہ ایسٹرنل فرنٹ کو ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے اور وہاں پہ مکتی بائنی تھے تو یہاں پہ تحرین کے طرح پاکستان ہے اور بی ایل اے ہے اور بی ایل ایف ہے اور بی آر اے ہے اور کیا کیا اس نے نہیں یہاں پہ جو گروپ سیہف نے کھڑے کیے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں پاکستانیوں کی طرف سے بھی ایک کافی زبردر سیمیلیریٹی ہے بہت اتنی ٹینس نہیں ہے شاید وہاں پہ بھی سرمتی بائن میں بھی ہماری پلٹیکل انسٹیبلیٹی تھی پاکستان کے اندر اور پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ میں کافی چپلش تھی آج بھی پی ٹی آئی میں اور پی ٹی ایم کے اندر چپلش چل بھی ہے مگر اس لیول کی نہیں ہے شاید جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تو ہمارے دونوں حصے جو تھے پاکستان رویس پاکستان وہ ایک ہزار میری دویس میں ہندوستان تھا اور اب ہم ایک بالکل ایک سنگل یونٹ کے طور پر یہاں موجود ہیں اور یہاں پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی اندرونی یا بیرونی خطرہ ایسا محسوس ہوتا ہے جو کہ ہمیں از ای نیشن ہمیں نفصان پہنچا سکتا ہے تو ہماری تمام نیشن میں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں یہ اب صلاحیت ہے کہ ہم جگہ ہو جاتے ہیں اور اس کا ہم مقابلہ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے بالا کوٹ میں کیا یا جیسے کوئی اگر ایرٹ کو ایک آ جائے یا فلٹ جائے جائے تو اس میں ہم سب ملے کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں مگر جیسے ہی وہ مصیبت ٹلپی ہے ہم پھر اپنے پرانے کاموں پر شروع ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں اب ہندوستان کو یہ سمجھ دینا چاہیے کہ ایک کرتر کے پاکستان میں اور آج کے پاکستان میں بہت فرق ہے تو اب ایک یہ نیوٹر پاور ہے ایک مطلعہ ملیٹری پاور ہے اور پولیٹیکلی سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے اس کی دموکرسی جھٹکوں سے چل رہی ہے مگر چل رہی ہے اور انشاءاللہ وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی تو پولیٹیکلی ملیٹری ہم سٹرونگ ہو رہے ہیں سی پیک کے آنے سے انشاءاللہ ایکنومکلی بھی ہم سٹرونگ ہوں گے اور ایک بابکار موٹ کی طرح ہم رہ سکیں گے اس علاقے کے ہوں گے اور ان کو سانگے ہم مقابلہ کر سکیں آپ نے بالکل درست کہا کہ ہم نے بہت سے آج بھی ہم پر وہ حملہ ور ہو رہا ہے سب سے بڑی مثال اے پی ایس کی ہے یہ اسی دن اسی تاریخ کو اتنا بڑا حملہ تھا کہ ہم اس کو شاید اس کا ذہم کبھی نہ بلا سکیں یہ دشمن نے نئے ثبوت سامنے آیا جسے لگتا ہے کہ انہوں نے بقیدہ اس کی منصوبہ بندی کی تھی اور افغانستان نے بیٹھ کر کی تھی کیا ہمیں ساری جو دہشتگردی کی جنگ لڑ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اس سے میں بھی کچھ تبدیلیوں کی یا زیادہ اگریسیب ہونے کی یا زیادہ سوج بوجھ کی ضرورت نہیں ہے کیا لگتا ہے آپ کو آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا بہت سنسلٹی پوائنٹ ہے یہ اور ہم سب سے پہلے گر ہم یہ دیکھیں ای پی ایس کا جو واقعہ ہے وہ بہت جلخراج تھا اور شاید جب تک پاکستان قائم میں انشاءاللہ رہتی دنیا تک تو ہمارے دلوں میں تمام پاکستانی قوم کی جتی بھی جنریشن جائیں گی وہ اس واقعے کو شاید بلا نہیں سکیں اور اس اس واقعے نے پاکستان کی قوم میں نے ایک بہت بہت پیرڈیم شپ اس نے کیا تھا کہ ہم ایک دم سے ایک جنائیٹ ہو گئے تھی ساری قوم اور انہوں نے جو پہلے اس سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ جو دہشتگرد تھے ان سے مضاقرات کرنے کی بات کر رہے تھے پھر اس واقعے کے بعد وہی قوم جو ہے وہ اس دیٹرمنیشن کے ساتھ ان کے خلاف جنگ نے گئی ہے کہ انہوں نے ان کو پاکستان باہر پھینک ہے اور میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی پوزیٹیو سٹیپ تھا جو کہ پاکستان کی نیشن نے کیا ہے میرے خیال میں جو بات آپ نے کی کہ ان کے خلاف ہمیں کیا زیادہ اگرہتے بھونا چاہیے تو میں اس کے بارے میں ایک آج دفعہ لکس بھی چکا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ عجیب دوول کی جو پولیسی ہے اس کی سکرکی کی ہے ہمیں وہ اسے خلاف استعمال کرنی چاہیے اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر سے جہاں سے بھی بقال ان کے تیرریس گروپ آتے ہیں اور ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے جیسے کہ انہوں نے بالا کورٹ پہ ایک ایک فردی پالس لیگ اپریشن کر کے اسے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی کہہ دیکھ اسی طرح سے ہم جہاں سے ہمیں خطرہ ہوگا ہم اس جگہ پہنچ کر اس خطرے کو ختم کریں گے تو اگر ہمیں خطرے ہو رہے ہیں اکوانستان سے جہاں سے یہ تمام تیرریس ہمارے پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور ان کے یہ وہاں پہ کیمپس ہیں جہاں پہ ان کے ٹریننگ مل لی ہے روز سے اور انڈی ایس سے تو کیا پاکستان کے پاس اپرچنیٹی نہیں ہونی چاہیے اپشن نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو وہاں پہ جا کے وہ ختم کریں دوسری پاس جیب دوول نے یہ کہی تھی کہ ہم پاکستان کو انٹرنلی اتنا زیادہ ہم اس کو دیسٹیبل آئیس کر دیں گے کہ اس کی ساری توجہ جو ہے وہ اس کے انٹرنل پرنٹ کو پر ہی رہے اور وہ باہر کی طرف نہ دیکھ سکے ہندوستان کی طرف نہ دیکھ سکے اور اتنا مصروف رہے وہ اپنی انٹرنل انسٹیبلیٹی کے صلاف لگتے ہوئے تو یہی چیز ہم ہندوستان کے صلاف کر سکتے ہیں ان کی سب سے بڑی سٹرٹیجیک ونیلی بیلیٹی اب دو ایسی ہیں جو کہ پاکستان کی بارے سے ساتھ ہیں ایک تیالوشی کے ساتھ کشمیر اس کی بہت بڑی ونیلی بیلیٹی ہے اور دوسرا بھی خالستان جہاں پہ یہ کسانوں کا اور فارمرز کا اتنا بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے اگر ہم ہندوستان کو وہاں پر انٹرنلی ایمبرائل کر دیں تو میرے خیال میں اس کی بھی توجہ جو ہے وہ پاکستان سے کام ہونی شروع ہو جائے گی تو اگر ہم ایگریٹیو ہوں پرویکٹیو ہوں اور اجید دوول کی سٹرٹیجی اس کے خلاف میں استعمال کریں تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اگر صاحب اپنے بہت تفصیل کے ساتھ ان باتوں کی وضاحت کی بہت شکریہ آپ کا حاصلی طور پر بات سب پوری قوم میں ایک کہہ رہی ہے جو میں کہہ رہا تھا وہی کہہ رہے ہیں وہ ایک فوجی کے انداز میں کہہ رہے ہیں میں ایک مسکین شہری کے طور پر بیان کر رہا ہوں اور یقینی طور پر ہمارے لیے یہ بڑے مسائل ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دشمن کے درمیان رہ رہے ہیں میر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سکوتے جب ڈھاکا ہوا آن تو نائٹی سیونٹی من میں تھے بات چیت میں گیب تھا جیسے کہ اردو کا آپ نے ذکر کیا ادھر پی اردو کے بارے میں بڑی ایک ہائپ کریئٹ کر دی گئی تھی تو دوسری جانب ایک اور بھی چیز تھی کہ جس میں ادھر ہم ادھر تم یہ نعرہ بھی لگا ہم تو یہاں ویسٹ پاکستان کے لوگ بٹو کو بہت بلیم کرتے ہیں میں نہیں کہتا کہ درست کرتے ہیں غلط کرتے ہیں لیکن اس وقت یہی کہا جاتا تھا کہ پاکستان کو توڑنے میں جن قوتوں کا ہاتھ ہے شیخ مجیب اور اندرہ گاندی کے علاوہ یاجہ خان نہیں ہے بلکہ شاید بٹو آئے اور واپسی پر جب مذاکرات کر کے یاجہ خان واپس آئے اور اس نے انان کیا کہ مذاکرات ناکام ہوئے ہیں شیخ مجیب کے تو ساتھ ہی اس کی گرفتاری کو حکم بھی دیا اور وہاں ملٹری ایکشن شروع ہو گیا فوج جو کنٹورنمنٹ کے علاقے میں محدود تھی اس وقت یہ کہا جاتا تھا اس نے باہر نکل کے گویا پورا مشرقی پاکستان دوبارہ دشمن سے کریئر کرانے کی کوشش کی یا جیسے کہتے ہیں آزاد کرایا اس میں مکتبانی بھی تھی یہ جی جی بٹو نے آپ نے یہاں آکے کراچی میں بیان دیا کہ تینک گوڑ پاکستان ہیز بین سیوڈ اللہ کا شکر ہے پاکستان بچا لیا گیا ہے اس سے پہلے جب لوگ وہاں جا رہے تھے پیغام دیا بیان دیا تھا کہ جو وہاں جائے گا وہ یک ترف ہا ٹکٹ کڑا کے جائے ٹانگیں توڑ دوں گا یہی وہ بیان ہے جس کو ادھر تم ادھر ہم کہا جاتا ہے اور اس کی سرخی عباسہ تر نے لگائی تھی بعد میں کوئی تیس سال کے بعد اس سے خیال آیا یہ تو بٹو پر بہت بڑا الزام لگ گیا ہے انہوں نے تردید کر دی کہ یہ تو میرے لفاظ تھے بٹو نے یوں نہیں کہا تھا بٹو نے جو کہا تھا وہ بھی ہمیں یاد ہے اس کا خلاصہ یہی تھا ہمیں جوائن کیا ہے برگیٹی اور گزنفر صاحب نے ایسے برگیٹی اور گزنفر صاحب ماشاءاللہ بلکہ ای پی ایس کے مطلب انسائٹ معاملات پر جتنی نظر ان کی ہے خود بھی چونکہ انٹیلیزنس کے بہت یہاں کی چیف رہے ہیں اس علاقے کے بھی تو وہ بہت انسائٹ تذہیہ جو ہے نا یہ کم لوگ ہیں جو جنہیں ہم دفاعی تذہیہ نگار کہتے ہیں ان میں برگیٹی زنفر صاحب بہت ٹاپ پہ ہیں جاتے ہیں سلام آکم برگیٹی صاحب ریواللہ علیکم السلام برگیٹی صاحب یہ ہم سکوتے ڈاکاک بھی ذکر کر رہے ہیں اور اے پی ایس کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور میں اس پہ بھی رو رہا ہوں کہ اے پی ایس کا جب ذکر کر رہے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ثانیہ اس دن اس لیے ہوا تھا کہ ہمیں یاد دلائیت آئے کہ کئی برس پہلے اس دن ہم نے شکر سکھائی تھی کیا آپ اس ساری صورتی اللہ کو کیسے تذہیہ کریں گے سر اس میں انسیڈنٹ تو دو ہیں جیسے آپ نے خود فرمایا جی 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 لیکن جیسے سیاست میں بھی کہا جاتا ہے اور صاحب دائرہ بھی بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ کسی بھی کام کو پہنے کے لیے تائمیس بڑے نبرو رہی ہوتے اس کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے یا اس کی امپورٹنس کو گھٹانے کے لیے اب یہاں پہ کیونکہ پاکستان کو ایک صرف لوگوں کو بچوں کو شہید کرنا ہی مطمئے نظر نہیں تھا بلکہ اس شہادت کے ساتھ یہ محسن جنہاں بھی مطمئے نظر تھا کہ پاکستان کو بچوں جنہاں جاتے ہو رہی ہیں پاکستان بیشت جدی کا مرکز ہے اور اس کے اندر اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا تھا کہ بچوں کے خلاف خلاف کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لنک کرنا اس پاکستان کے اس کے ضروری دو طریقہ ایک آخر میرے مدل میں آتا ہے کہ ایک پاکستان تارویجن ٹیویڈیا سے جو پوغیم ہو انہوں نے اس پاکستان کے ساتھ سے پوغیم کا جو ہوتا ہے جا رہا ہے وہ پوغیم ہے وہ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیزیں تمام جد جدیان میں جائیں گے پاکستان میں انہائیتی انگ سے وہ تقوت کیا جائے گا اور اس کے پیچھے جو بھارت کے اندر جو آپریٹر جو بیجر پیچھا ہوا تھا جو کہنا مجید کمار ڈیویل ہے اس کے تو اپنے بیانیوں میں بہت چودھگاری کو چکے گا کہ میں پاکستان کے اندر دو طریقہ رہے ہوں کا کسی بھی اور ابھی خرقے سے مذہبی دنی سے تعلق ہو نہیں ہے وہ دہشت زرگ ہیں اور میں ان کو پیسے دوں گا اور پاکستان کے اندر دہشت زرگی چلوں گا اور پاکستان کے لوگوں کو مستان پر ہوں گا مار کے ذریعے بن براس کے ذریعے یہ بہت سے تمام سیدے تو یہ تمام مقاسد کو پورا کرنے کے لئے کیسے کاریس پر چلا گیا جو پاکستان کے اندر پہلے ہی ایک ادونات حیثت یا دو چار ہو چکے تھے اور اس میں یہ بتانا تھا کہ یہ میٹرلی انڈیٹرن میسیج پر سبارانا نہیں چاہتا لیکن انڈیٹرن میسیج جو تھا وہ باہ رہا اور کیا کہنا چاہتا یہ اس طرح سے اس ساری کیس کو دیکھتا ہوں اور ایک بہت ہی نہیں بگیسا یہ جنگ جو انچاس سال پہلے ہم نے لڑی تھی اور آج بھی چھ سال پہلے اس کا ایک مظر سامنے آیا یہ ابھی کنٹینو کر رہی ہے اور یہ جنگ کنٹینو کر رہی ہے کیا حکمتی عملی میں اختیار کرنی چاہیے کہ ماضی کے تجربات سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکیں اور آنے والے دنوں میں اپنے جو جو زخم لگائے ہیں دشمن نے اس کا جواب ہی دے پائیں میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں اور آپ اس چیزیں مہینے گے کہ خود سے پہلی بات کیلئے ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو ملکی سٹارٹی ریٹل ہارٹ پہ لے کے باقی سے چلے جائیں وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے کچھ جنگ لینی ہے کسی بھی قسم کی جیسے جب بھی یہ خلاف ہے کہ وہ اپنے گوڑ ہے سب سے پہلے آپ اپنے گوڑ کو پچھانے اس کے بعد اس کی انٹینکشن اس کی کیپپولیٹی کو پچھانے کے وہ کیا کر سکتا ہے اور اس کرنے میں اس کے بعد ریسورشیں اور کی جو سٹارٹی کی کیا ہیں اس کے اوپر بیس کرتے جو آپ اپنے گی منویں گے اور ارسل کے بعد کہ اپنے گا طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے اور اس راکھر کے اندر خلق یہ ہے کہ ترحدوں کی جنگ نہیں بلکہ ایک انڈاریٹ کے جانگی اس کا آپ کیا ہے وہ بھی آ چکی ہے جس میں ترشاب مردی کی للائی ہے یہ سرے سارت ہے اور اس میں کے سور تک ہم دشوار کے پچھانے کے لیے کہ جانے کے لیے اس کی ہمارے خلال اٹھنشن کیا ہے اس کے مہارے سے ہم کو شکر دینا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے وہ اور در نہیں مناسک ہے وہ جو پاکستان نے پہچانا اور آپ نے دیکھا کہ جب گہشت یدی کا مدکٹ کا ناوست نہیں تاہنے کہ وہ کبھی آپ پر واپریشن نہیں کرتے تھے کہ کہ یہ آپ پر واپریشن کریں گے تو یہ کوئر کہ پورے پاکستان کہیں گے گی اور ہم ہسی کے کررہے تھے تو آپ نے گہشت یدیوں کے ایک اسپیس بھی رہے میں اور اپنی 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 اپنا اور اپنی 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 اور ساتھ آپ نے جو مختلف دائمنشن سے آپ اس چیز کو ہٹ کر رہے ہیں اس میں جو میرے خواہد میں سجاد نیسا اور اس کے بچاننا بڑا ضروری ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے ایجیس سیس پیچس وقت کو اجابر کرنا تاہیے تھا یعنی اگر جب ایٹی ایس تا حملہ ہوا تو پوری دنیا یہ رہے ہیں کوئی دنیا کے افدادیاں ہمارے ساتھ چاہتے ہیں وہ مسلوم بچوں کے خلاف جہشت جردی کو پیفت نہیں کرتا تو کوئی اچھا نہیں تصور کر سکتی جہشت جردی میں ایک بڑیانت ظالم اور ایک بہت غلیل اقترام تصور کیا گیا ہمیں اس وقت اس چیز کو اٹھاتے نا دنیا کے اور اس کو بتاتے ہوگی بھارت میں کیا کیا ہے کسی طرح کاؤز چلی ہے جب ہم نے مختلف مواسنے پر جہشت جردی کے محافظوں کے انسیدنس کے بعد ہم نے اس چیز کو اجادہ نہیں کیا جشمن کو نہیں پچھانا جو میں نے آپ کو جشمن کو اجیسی کر کے نہیں بتانا ایسی حالت میں جو آپ اجشمن ہوتا ہے اس کو تو چھیلنے کی بھی اور چیز میں جاتے ہوگا تھا میرا جو میرا جو ایک بسری ہے تو بھی ہے یہ تو مجھ سے دبا ہوا ہے یہ تو مجھ سے دبا ہوا ہے تو میں نے ایک بہت چاہتے ہیں کہ مجھے دو اور کر رہے تو ٹھیک بہت یہ چیزیں ہیں جو ہمارے سٹیٹیجس کو پلینرس کو اور ہمارے لیڈران کو اس کو یہ پاکستان کے انتررس میں پاکستان کے منترس پاکستان کیوپنس پر پاکستان کے انترس پر پاکستان کی ریاستی انترس میں یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہوتی ہیں اور اس میں کسی بھی طریقےے سے کسی بھی طریقے کار سے بھسوح سے کام میں نے American اجا پرو میںسی ہوتا ہے جپلا میںسی کی جہاتی چاہیئے صرف انوار میںسی ہے آپ اس قسم کی شرم اپنا خورت سے ٹھیک اسٹیٹ کے طور پر پیش کریں گے اور جو بھی کمزور ریاست یہ کمزور ملکہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے دنیاں اور اگر وہ اس کی اسٹینٹ نہ ہو تو پھر تو آپ کو بتائیے کہ لوگ کسی آپ کو یہ ہے وہ ہاں جی ہے جرمی صحیفی کی سزا مرگے بفاجاد بلکہ ٹھیک بات آپ نے بیٹس صاحب آپ نے بہت تحصیح کی اس کی اور بہت تفصیل کے ساتھ ساری بات کو بیان کیا بہت شکریہ آپ کا جی ساری بات کو بڑی بڑی ایک جامعی انداز میں ہمارے سلام نے پیش کی ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہ پڑے گی ہمیں تیار رہنا پڑے گا کہ دشمن ہر وقت چوکس ہے وہ ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے اور ہم نے اس کے وار کو ناکام کرنا ہے اور خود ایک بھارت کے صدر نے جو کہ فلسفی بھی کہلاتا تھا راداکیشن نے یہ کہا تھا کہ اگریشن is the best defense کہ جاریہ جو ہے وہ بہترین دفعہ ہوتا ہے شاید ہمیں اس بات پر عمل کرنا پڑے گا اس وقت نواشیف صاحب سے انہوں نے بیس نکاتی نیشنل ایکشن پلان دیا بوجی عدالتیں کا امکین سزائی موت بھی پھانسی پر پر لٹکائے جاتے رہے کار آمد ہوئے ہیں دشتگردی کے واقعات کو روپنے کے لئے چیزیں بات یہ ہے کہ چیزیں کامحاب تو ہوتی ہیں لیکن نیشنل ایکشنل پلان جو ہے وہ کارزوں میں بنا دیا گیا اور اس کے پلان پر مختلف جگہ سہمدہ کلا دی کہ کیا کیا ہم نے اچھا ہم نے جو ہمارے لوگوں نے اس پر زور دیا وہ کیا تھا کہ مدرسوں پر پابندی لگاؤ اب سارے مدرسے ایک جیسے نہیں ہیں نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی عبادی کا جو لوگ افغانستان میں جنگ لڑنے گئے ہیں دس سے پندرہ پرسنٹ صرف ہے جب مدرسوں سے گیا ہے باقی ہماری درستگاہوں کے پڑے ہوئے ہیں ہماری انجینئرنگ یونیورسٹیوں کے ہمارے میڈیکل کالجوں کے ہماری یہ عام جو یونیورسٹی ہیں بڑی ان سے سائنس کے طالب علم آدمی گیا ہوا ہے بلکہ جو انٹرنیشنل دیشتر گرد ہے اس کے بارے میں تو آیا کہ لندن سکول آف اکنامس کا پڑا ہوا تھا سارے واقعات ہیں کہ نہیں ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے بغاوت کی ان لوگوں نے کہ یونیورسٹیوں کے اندر بیٹھ کر وہ آکس فورڈ میں لندن میں پیرس میں بیٹھ کے پڑھتے تھے کہ جمہوریت کی یہ خوبصورت نقشہ ہوتا ہے ہمار رائٹ سے ہوتے ہیں باہر آتے تھے دیکھتے تھے کہ خود ان کی قوم جو ہے اس پر وائلیٹ کر رہی ہے اسلامی فوبیا کا شکار ہے یہاں بہت سی باتیں ہیں اس پر وہ ٹریکٹ ہوئے دائش میں تو آکے وہ شامل ہو گئے ان کی لڑکیاں شامل ہو گئی وہ بالکل آپ سے کہیں کہ ویسٹرنائز تو وہ ہوں گی کیونکہ تھی وہ ویسٹ کی وہ آکے اس میں شامل ہو گئی جو انجام ہوا وہ الگ بات ہے یہ ساری کہانی اس کو سٹڈی کرنا پڑے گا مٹی کی محبت میں ہم آشف تسروں نے وہ کرز اتا رہے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے چھے سولہ دسمبر پہلے بھی جیسے کہ میں نے اپنے انٹرویویں بتایا کہ ایک ہی دن تھا مگر اور دشمن ہیں وہ بھی ایک ہی تھا کہاں پر وہ مکتی بانی کی تحریک جیسے کہ میر صاحب نے بتایا ہمارے ساتھ جو میمان جڑے ہوئے تھے انہوں نے بتایا یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد آئیں گے کچھ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بڑی گہمہ گہمی چل رہی ہے اس پر گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین میری صاحب سینٹ کے الیکشن گہمہ گہمی جیسے کہ کل حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ فروری میں کروانے جا رہے ہیں شیخ رشید نے بھی اس پر سٹیمپ لگائی عمران خان صاحب نے بھی آج کہہ دیا کہ سینٹ کے الیکشن ہے وہ وقت سے پہلے کروائیں گے اور سکرم کور سے بھی شو فرینڈ کے ذریعے کے لیے رجوع کرنا جا رہے ہیں بلاول نے آج کہہ دیا ہے کہ ایٹم بم ہوں گے ہمارے سٹیفے حکومت کے لیے لانگ مارچ اور یہ چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے لیے واقعی ایٹم بم ہوں گے ان کے لانگ مارچ جیسے شیخ رشید نے شاید کوئی اسی بات بھی کہی ہے کہ کچھ لانگ مارچ نہیں ہوگا کچھ سینٹ کے یہ جنوری کے وسط پہ معاملہ تیہ ہو جائے گا تو کیا مطلب ہے اس کا مجھے تو سمنی جاتی ہے کیا مطلب ہوگا ایسے آپ کبھی میں آپ اس کے ایک باب کو بات آنے کہ آپ کبھی ان کے کومنٹس پہ کوئی کومنٹ نہیں کرتے اگر بات کرنے لگی شیخ رشید اصلا میں بہت پرانا ان کے جانے والا ہم تالب علم تھے تو وہ بھی تالب علم تھے تو میں کہا کرتا ہوں کبھی ان کو کبھی ہمارے ساتھ کو نیبھی جا ہم لوگ آپ سے جونئر تھے ہم تو تھے اس میں انسٹیوٹ و انجینئی کا جو ہوتا ہے یعنی گویا میٹرک کے بعد اس میں آئے تھے آپ لوگ ماسٹر میں تھے ہم اس زمانے سے سے جانتے ہیں برکل میں نے اس شیر پڑا تھا نا وہ شیر کہ جوید آشمی یہاں کے بہت بڑے لیڈر اس وقت تھے جب وہ حلف اٹھایا تو بقول شیخ رشید کے شیروانی وہیں سے پہن کے گئے تھے لیکن پھر وہ ہمیشہ آپ پوزیشن کی بزار رہے اور یہ ہمیشہ اقتدار مرے اور میں نے کہا تیرے فرق ناز پہ تاج ہے میرے دوشے گم پہ گلیم ہے تیری داستہ بھی عظیم ہے میری داستہ بھی عظیم ہے اے خیرد مند سن ہم بھی دو بھائی تھے وہ جو حاکم ہوئے ہم جو رسوہ ہوئے وہ ادھر لالو گوھر میں تلتے رہے ہم ادھر لالو گوھر ہوگلتے رہے ہر آرمی کا چائز ہے وہ کیا انتخاب کرتا ہے اپنی زندگی کے لیے شیخ حسیٰ نے جو راستہ اپنے لیے انتخاب کیا پہلے دن سے کیا اور وہ راستہ اسی پر چلتا رہا صرف گیٹ ٹیمبر چار نہیں ہے اس کے لیے کئی دروازے کھلے ہیں اور وہ دروازے کھولتا ہوا منزلیں مارتا ہوا یہاں تک پہنچے اور اس میں فخر کر سکتا ہے وہ اس بات پر کہ اس نے چودہ وزارتیں جو تھی اس کو ہیٹ کیے وہ فخر کر سکتا ہے کہ پاکستان کے سینئر سیہ سدانہ مجد کا نام ہوتا ہے اب تو وہ سینئر ہو گیا ہے وہ فخر کر سکتا ہے کہ مجھے جلسوں سے کیا لینا میں ٹی بی پر بولتا ہوں تو اتنے کروڑ لوگ جو ہیں میری آواز کو سنتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں نہیں کہ ایک شروع میں شروع میں جب اس نے بیان دینے شروع کیے تھے یہ پیر پگاڑا کے پیٹرن پر اپنی طرف سے شروع کیے تھے لیکن پیر پگاڑا اور چیز تھی وہ ذرا اس نے اس میں سے پنجابیت ڈالی یہ ذرا تڑکہ لگایا اور اس کے ریزلٹ کے طور پر اس کی ہٹ چینل چاہتا تھا کہ پرویز شید کو لائن پر لے تو اس نے کہا میرے تو بہت ریٹنگ بہت ہے ایک چینل چیز چاریس لاکھ روپے مہینے کی آفر بھی کی دیتے زمانے میں نے کہ بھی آپ پروگرام کر رہے ہیں نہیں نہیں سمجھدار آدمی ہے وہ تو وہ خیر میں بات کو کس طرح لے گیا بات یہ ہے کہ اس وقت جو کہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے حکومت کو ہی پتا ہے کہ یہ صورتحال آسان نہیں ہے اور اس کا اندازہ اس طرح ہے کہ آج جمران نے خود کہہ دیئے کہ الیکشن ہم فروری میں کرائیں گے نہیں کہا میں کپتان رہا ہوں اور میں ان سے بہتر کپتان ہوں یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ حکمت عملی تیار کر رہا ہے جو میچ ہونے والا ہے اس میں ان کو خیال نہیں تھا کہ یہ مارشی پلیننگ کر رہے ہیں میں فروری میں کرا دوں گا اچھا اس کا ایک ابھی اور فساد چلے گا اس سے پتا چلے گا مولانا نے اس پر ردعمل بھی تو دیا یہ غیر آئی نہیں ہے اور سیلیکٹیڈ کو کیسے ہی ہے الیکشن کمیشن کے پاس ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے یہ اگر کہنا بھی تھا تو یہ اپنا بیان دیتے اپنا ایکوزشن بھیجتے الیکشن کمیشن کے پاس اور وہاں سے اگر ڈیک بھی ہو جاتی کہ ان حکومتیں یہ درخواست کی ہے تو ان کو حق تھا لیکن یہ بیان دینا کہ میں یہ کر دوں گا یہ ان کا اختیار یہ عدالت کا اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کے معاملے میں دخل یہ ملانا صاحب نے کہا وہ صرف اور صرف تشریح کر سکتی ہے ہمیں روف تاہر صاحب نے جوائن کیا جی اسلام علیکم روف تاہر صاحب برادر محطم کیسے آپ آج دہور میں بڑی تھند ہے جی آئی تو بہت تھند ہے جی آج میں تو تھند میں ٹھٹر گیا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک دو سکودے ڈاکا کے فنکشن سے بھاگ کے آگیا میں جن کی اتنی تھند لگ رہی تھی میں آپ سے یہ جو ایک بات پوچھنے چاہ رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم سینٹ کے انتخابات کا چنچہ ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب بھی بیان دے رہے ہیں جی اور مختلف لوگ جو ہیں اس کے تذیعے بھی کر رہے ہیں آپ اس تک کس نظر سے دیکھتے ہیں بجائے کہ میں ایک سوال بنا کے آپ سے پوچھوں چھوٹی ٹھٹی سوال کے پورا آپ پرسپیکٹیو کیا دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے دیکھیں میرے صاحب بات اسل میں یہ ہے کہ جناب وزیریات صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ اس ملک کے جو آئینی دارے ہیں جن کے بارے میں پہلے شکوک و صبح تعلیٰ ہوتکے ہیں انہیں مزید بے وقار اور بے اعتمار نہ کریں مثلا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے فرمایا کہ آپ کسی ڈاکو کو پروڈکشن آرڈر نہیں ملے گا تو گویا وہ بچارہ سپیکر ہے جو پہلے بے اعتمار ہوتا چلا جارہا تھا اسے مزید بے اعتمار کر دیا کہ پروڈکشن آرڈر جو سپیکر کا سواب بھی بھی اختیار ہے قانون کے مطابق وہ اس کا اختیار نہیں بلکہ وہ جناب امرار خاصہ کی اجازت ہوگی تو پروڈکشن آرڈر جاری ہوگا آپ دیکھیں کہ شہباز صاحب گرساری کے بعد قومی سمبلی کا تنہیل سائشن چلا لیکن پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا اب بھی آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے سو سو طرح کی شکایتیں ہیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے ایک اس میں کیا ہوا ٹھیک ہے اور بہرحال آئینی طور پہ الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے جو جو اپنے فیصلے کرنے میں سو فیصد آزاد ہے اب الیکشن کا انہی کا جو ہے اس کا سکیجول دینا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے یہ ٹھیک ہے کہ جس تاریخ کو سہرٹ کا اختتام ہو رہا ہے یعنی آدھی سہرٹ کا اس سے پہلے ایک مہینے کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں لیکن یہ فیصلہ کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے پرائیبسٹر کون ہوتی ہے کہنے والے کہ میں فروری سے پہلے الیکشن کروا دوں گا اور ہم فروری سے پہلے الیکشن کروا دیں گے گویا اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے نتیجے میں اپوزیشن کے اس موقع کو تقویت ملتی ہے کہ اس ملک میں ادارے جو ہیں وہ اصل میں ان کی جان کسی توتے میں ہے اور وہ ہی ان چیزوں کو ہیڈل کر رہے ہیں اداروں کے اپنی کوئی توقیر نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے اور کوئی کچھ نہیں ہے باقی یہ دلچس بات ہے جی کہ میں کپتان رہا ہوں بھائی جان آپ نائٹی ٹو میں کپتان تھے آپ نے بہت اچھا کیا کاریخ کا واحد ورڈ کپ آپ پاکستان کو لا کے آب نے دیا لیکن اس کپتانی کے بعد آپ سمیت پوری پی ٹی آئی ہار گئی دوزار دو میں کپتان صاحب کو تمام طرح کپتان نہیں کس رہی تو کہ بازیو سے ایک سیٹ ملی ور و میہ ورسل کی اپنی سیٹ تھی اور سب جانتے ہیں کہ کپتان صاحب کی وہ سواہیتیں تو تھی لیکن یہ جو اپنا دوزار اٹھارہ والا کپورو نے جیتا ہے یہ کیسے جیتا کیسے چیزیں مینج کی گئی کیسے پیش تیار کی گئی اس میں گراؤن تیار کرنے والا وہ کتنا رولتا سلیکٹر کا کتنا رولتا ایمپائر کے کتنا رولتا اس کپتانی کے چکر میں وہ نہ پڑے باقی دیکھیں میر صاحب بات اس میں یہ ہے کہ حالات جو ہے نا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ خرابی کے طرف جا رہے ہو اگرچہ شیخ رشید بغیرہ نے یہاں ساکھ فواج چوزی نے بھی یہ بات کہی کہ جی حکومت بھی اپوزیشن بھی ایک ایک قدم پیچھے ار جائے ایسی ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کیسے اٹے جی روزانہ تو اس کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے جو زبار اس کے بارے میں بولی جاتی ہے چوڑا کلوٹے ریبنات اور یہ ہماری لاہور والی محترمہ جو آئی ہیں دوبارہ زنداری وہ تو پھولن دے بھی تک انہوں نے نوبر پہنچا دیا اندازہ کر ایک سیاسی خاتون لیڈر کے بارے میں تو اس لحاظر میں یہ سمجھتا ہوں جیے کہ فضاء جو ہے موسم سرد ہو رہا لیکن سیاسی فضاء جو درمہ گرم ہوتی جا رہی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ اکتری جنوری کے الٹی میٹم تک جا ہے وہ اپوزیشن خاموش کے بارے میں ابھی تھا کہ دو چیز دنوں کے بعد سرگودہ میں مسلم لیگ نون جنسہ کرنے والی ہے پھر آپ نے سنا کہ آج براول نے مریم سے فون پر رابطہ کیا اور ستائے سیسنبر کو بیوزیر کی برسی پہ جو برسی کا بہت بڑا جنسہ ہوگا اس نے مریم کو بھی دعوت دی آنے کی تو ایسا نہیں ہے کہ اکتری جنوری تک جا ہے وہ اپوزیشن جا ہے وہ آرام سے بیٹھ جائے گی اور ایک لمبا وقفہ بھی جائے گا سکون اٹمینار کا ایک ایک دن بہت قیمتی ہے ایک ایک دن جو ہے وہ سیاسی ٹیمپریجر کو بڑھاتا چلا جائے گا ہے اس لیے مناسب یہی ہے مناسب یہی ہے کہ پہم اور دانش کی آواز میں لبیک آ جائے اور معاملات تو سنبھالنے کوشش کی جائے آج سولہ جسمبر کا دھاکے والا تاغام بھی یہی ہے دھاکے والا تاغام بھی یہی ہے اگر مسئلہ کا پولیٹیکل حل نہیں نکالا جائے گا اور کسی اور طریقے سے چیزوں کو قابو کرنے کی کوشش کی جائے گی غیر سیاسی طریقوں سے تو نقصان ہو جائے گا خدا نخواستہ ٹھیک بات بہت شکریہ اور عفتار صاحب آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بہت سی باتیں کہہ دیئی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا عفتار صاحب نے ساری بات کہہ دیا ہے ایک پلٹیکل انیلیس کا یہی خوبی ہوتی ہے جی کہ ہر چیز کو سمیٹ لیتا ہے آج ہمارے تینوں تذیعہ نگار جو ہمارے ہاں آئے ہیں انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی کہیں ہیں جو فرض کیا اگر میں ہی کہتا رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہی کارنی بیٹھا بول رہا ہے اور بولے جا رہا ہے اور کسی اور کی بات نہ سنتا نہ سناتا ہے اب سب لوگوں کی باتیں سننے کنسسٹنٹ ہیں سکوت ڈاکا کے بارے میں بھی اے پی ایس کے بارے میں بھی اور اس وقت جو ہماری سیاسی صورتی آلیں اس کے بارے میں بھی کلوزنگ ریمارکس یہی ہے کہ اللہ پاکستان کو تمام مشکلات سے نجات دے اور اس کی دیئے وہ رستہ کھولے جو پوری قوم کو روشن مستقل کی طرح لے جائے میں بلکہ آپ کی بات سے بات کروں گا اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا خدا کرے بریئر سے پاک پر اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزان کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان جب واد باقید کو دیجئے گا اجازت اللہ نے کے پاہن ملا شکریہ موسیقا 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 موسیقا